آپ کو کیا لگتا ہے کہ آرثک مندی کتنی تیزی سے لوگوں کی طرف بڑھ رہی ہے اور یہ آرثک مندی کیوں آ رہی ہے خاص طور پر ہمارے جو درشک ہیں انہیں کیسے سابدان رہنا چاہیے جی آرثک مندی آنا تیہ ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے امریکہ میں اور پوری دنیا بھر میں مہنگائی جبرست بڑھی ہوئی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ مہنگائی کو کابو میں لانے کے لیے دو ہی طرح کے اپائے ہوتے ہیں یا تو آپ جن چیزوں کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے ان کی سپلائی بڑھا دیں یا پھر جو لوگ خریدداری کر کے ان چیزوں کے دام بڑھا رہے ہیں انہیں کم خریدنے پر آپ مجبور کریں یعنی کہ ایک تو پرچیزنگ پاور کم کر دیں اور دوسرا سپلائی بڑھا دیں تو اس وقت دونوں ہی سمجھ سے ہیں سب سے بڑی ہے ایک اور جہاں کچھا تیل باقی جو کموڈیٹیز ہیں ان کی سپلائی کے ایشو بہت زیادہ ہیں ریشیا یکرین کی یدد کی وجہ سے تو سپلائی بڑھ نہیں پا رہی ہے جو ہے ویسی کی ویسی ہے اُلٹا کم ہونے کے خطر ہیں مانگ بڑھنے کی اور چانسز ہیں تو سپلائی والا ایشو ختم ہو گیا اب وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہا دوسری طرف اب کنجمشن جو کچھ لوگ خریدداری کریں لوگوں کے ہاتھوں میں بڑا پیسہ ہے اور کوویٹ کے وقت کئی سارے سینٹرل بینکس اور خاص طور سے امریکہ نے بھر بھر کے دولر چھاپے لوگوں میں باٹے ہیں اور اس کی وجہ سے جو پیسہ آیا ہے سسٹم میں بہت ساری لیکویڈیٹی ہوئی ہے اسے کم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو دوسرا علاج سینٹرل بینک کے پاس ہے امریکہ کے فیڈ کے پاس ہے وہ فیڈ کر رہا ہے تو اب فیڈ جیسے جیسے اب پیسہ واپس لے رہا ہے اور ساتھ میں بیاز دریں بڑھا رہا ہے اس سے لوگوں کا پرچیجنگ پاور ہوگا کم خریدنے کی شمتہ کم ہوگی اور جیسے ہی خریدنے کی شمتہ کم ہوگی پروڈکس کی ڈیمانڈ کم ہوگی ڈیمانڈ کم ہوگی تو ظاہر سے باتیں ان کے دام گریں گے دام گریں گے تو مہنگائی کابو میں آئے گی تو یہ ایک طریقہ ہے اور اس طریقے کو عام طور پر سارے سینٹرل میں دھیمے دھیمے لاغو کرتے ہیں یعنی کہ وہ دوا کا ڈوز ہے نا تھوڑا 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 دیجئے لیکن اس وقت معاملہ ایسا ہے کہ پیشنٹ بلکل وینٹی لیٹر پر ہے اور اسے آپ کو ہائی ڈوز دینا ہے ایک بار کیسے نے کیسے بچانا ہے اور جب آپ کسی بھی دوا کا ہائی ڈوز دیتے ہیں تو پھر اس کے بڑے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور ایکونومی کے ساتھ بھی یہی ہے آپ کوئی بھی ایکشن لیں گے ہر ایک ایک ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوگا تو جب آپ کو مہنگائی گھٹانی ہے اس کے لئے آپ کو سسٹم میں سے پیسہ نکالنا ہے اور بیازدریں بڑھانی ہے تو ایک بار مہنگائی تو کابو میں آ جائے گی لیکن اس کا جو اثر گھوٹ پر پڑے گا وہ کافی جبردست ہوگا بہت تیجی سا امریکہ بیازدریں بڑھا رہا ہے آج رات کو 75% بیازدریں بڑھے گی اور پون پرسنٹ سوزیجی 28 سال بعد پہلی بار ایسا ہوگا فیڈ ایک ہی بار میں پون پرسنٹ بیازدریں بڑھا رہا ہے اس سے آپ سمجھ سکتے کہ فیڈ کتنا پینک میں ہے اور جب پینک میں آپ کو ایکشن لیتے گا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس سائیڈ ایفیکٹس کے طور پر آرثک مندی آنے کے بڑے خطرے ہیں نہ صرف ابھی بلکہ اگلی پولیسی میں اور ستمبر کی پولیسی میں بھی لوگ مان کر چل رہے ہیں